بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے گریم سٹیننگ میتھرڈ گریم سٹیننگ میتھرڈ ایک ایسا پروسیجر یا ایسی ٹیکنیک ہے جو کہ بیکٹریل سپیشیز کو ٹو لارج گروپس میں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے ان کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے گریم پوزیٹیو بیکٹیریا میں اور گریم نیگٹیو بیکٹیریا میں یہ جو کلاسیفیکیشن ہوتی ہے یہ ان کی فیزیکل اور کیمیکل پروپٹیز کی بیس پہ کی جاتی ہے یعنی کوئی بھی سپیسیفک بیکٹیریا جب ایک پرٹیکلر ڈائے کو اٹین کرتا ہے تو وہ اپنے سیل وال کی ایک سپیسیفک کمپوزیشن کی وجہ سے اٹین کرتا ہے اس ویڈیو میں ہم وہ فیزیکل پروپٹیز دیکھیں گے اور کیمیکل پروپٹیز دیکھیں گے جس کی بیس پہ بیکٹیریا کو گریم پوزیٹیو بیکٹیریا کھا جاتا ہے اور گریم نیگٹیو بیکٹیریا کھا جاتا ہے گریم سٹیننگ کا یہ میتھرڈ ایک دینش بیکٹیریولوجسٹ ہینس کرسچن گریم نے ڈیویلپ کیا تھا ان ایٹین ایٹی فور اور اس کا پرنسیپل یہ تھا کہ کوئی بھی سپیسیفک بیکٹیریا کی سیل وال کی ایبیلیٹی کرسٹل والٹ ڈائے کو ریٹین کرنے کی جبکہ اسے سولونٹ یعنی ایسیٹون اور الکوہل کے سلوشن سے بواش کرنے کے بعد بھی وہ اس ڈائے کو ریٹین رکھے اس پیس پہ بیکٹیریا کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے وہ بیکٹیریا جو اس ڈائے کو ریٹین کر کے رکھتا ہے اسے گریم پوزیٹیو بیکٹیریا کہتے ہیں اور جو اسے ریٹین نہیں کرتا اسے گریم نیگٹیو بیکٹیریا کہتے ہیں اب گریم پوزیٹیو بیکٹیریا اس ڈائے کو ریٹین کیسے کرتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اگر ہم سیل وال کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم گریم پوزیٹیو بیکٹیریا کی سیل وال دیکھتے ہیں اور پھر گریم نیگٹیو بیکٹیریا کی سیل وال دیکھتے ہیں گریم پوزیٹیو بیکٹیریا کی سیل وال میں جو پپٹیڈو گلائکین ہے جو کی پروٹین اور شگر کا کمپلیکس ہے اس کی کنسنٹریشن بہت ہائی ہوتی ہے as compared to gram negative جبکہ gram negative میں peptido glycane کی لیئر بہت تھن ہوتی ہے اور اس کے باہر جو لیئر ہوتی ہے وہ lipid content سے بنی ہوتی ہے یعنی اس میں lipid content high ہوتا ہے جبکہ gram positive bacteria میں peptido glycane کا content high ہوتا ہے یہ جو peptido glycane ہے یہ اس crystal violet dye کو اس کے ساتھ adhere کرتا ہے اور اسے retain کر کے رکھتا ہے اب ہم وہ chemicals دیکھتے ہیں جو کہ اس technique میں use ہوتے ہیں اور اس کا procedure کس طرح سے ہے ہم وہ دیکھتے ہیں اس میں جو chemical use ہوتے ہیں جو primary stain use ہوتا ہے وہ ہے crystal violet اس میں mordent use ہوتا ہے iodine جو کہ crystal violet کے ساتھ مل کے cvi complex بناتا ہے اور peptido glycane کے ساتھ adhere کرتا ہے پھر اس میں decolorizer use ہوتا ہے جو کہ acetone اور alcohol سے بنا ہوتا ہے اور last میں اس میں ایک counter stain use ہوتا ہے safranin جو کہ pink color کا ہوتا ہے اس کے procedure میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ایک clean slide لی جاتی ہے اور اس میں bacterial specimen کو رکھا جاتا ہے اس کو heat fix کیا جاتا ہے air dry کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر purple dye یعنی crystal violet dye ڈالا جاتا ہے تقریباً one minute تک اس کو رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو پانی کے ساتھ wash کر دیا جاتا ہے wash کرنے کے بعد اس پہ iodine ڈالا جاتا ہے اور اسے بھی تقریباً 30 second یا پھر one minute کے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو wash کر دیا جاتا ہے پھر اس پہ decolorizer یعنی acetone اور alcohol کا solution ڈالا جاتا ہے یہ solution ڈالنے کے تقریباً 10 to 15 second کے بعد اس slide کو wash کیا جاتا ہے اگر تو slide پہ جو بیکٹیریا یا specimen present ہے وہ purple dye کو ہی retain کرے یعنی decolorizer ڈالنے کے باوجود اس کا color retain رہ جائے تو اس بیکٹیریا کو gram positive bacteria کہا جاتا ہے جبکہ decolorizer ڈالنے کے بعد جب یہ جس بیکٹیریا سے یہ color wash ہو جائے اسے gram negative bacteria کہا جاتا ہے اور اس پہ ایک counter stain pink color کا ڈالا جاتا ہے جسے sephronin کہتے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ specific bacteria اس dye کو retain کر دیتا ہے اور کچھ بیکٹیریا جو ہے وہ اس کو retain نہیں کر پاتے جو ہم نے اس کی cell wall کی composition پہلے دیکھی ہے تو اگر ہم gram positive bacteria کی بات کریں تو جب اس میں cvi complex اس کی cell wall میں intercalate کر جاتا ہے تو جب اس پہ decolorizer ڈالا جاتا ہے تو peptidoglycan thik ہونے کی وجہ سے اس بیکٹیریا کی cell wall shrink کر جاتی ہے dehydrate ہو جاتی ہے اور اس کے pores جو ہیں وہ close ہو جاتے اور جو cvi complex ہے یعنی crystal wallet, dye اور iodine کا جو complex ہے وہ یہیں پہ retain رہ جاتا ہے اسی peptidoglycan کے ساتھ adhere کر جاتا ہے اور جب اس پہ decolorizer ڈالا جاتا ہے تو وہ اسے wash thik peptidoglycan کی وجہ سے وہ یہاں سے wash نہیں ہوتا جبکہ اگر ہم gram negative bacteria کی بات کریں تو gram negative bacteria میں جو outer layer ہے وہ mostly lipid content ہے جب اس پہ decolorizer ڈالا جاتا ہے تو یہ جو lipid content ہے وہ اس میں dissolve ہو جاتا ہے اور یہ جو اس کی outer membrane ہے وہ disintegrate ہو جاتی ہے disintegrate ہونے کی وجہ سے اور next جو اس کے پاس peptidoglycan ہے وہ بہت thin ہے اور thin ہونے کی وجہ سے یہ cvi complex کو retain نہیں کر پاتا اور جس کی وجہ سے اس سے dye جو ہے وہ wash out ہو جاتا ہے اور اس پہ پھر جو ہے وہ ایک counter stain ڈال کے اس کو pink color دیا جاتا ہے اور اس کو gram negative bacteria کہا جاتا ہے gram negative bacteria easily decolorize ہوتے ہیں اپنی thin cell wall کی وجہ سے اور ان کی cell wall thin اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اس میں peptidoglycan کا جو content ہے وہ بہت کام ہوتا ہے ہوتے میں کیونکہ ہوتے میں موسیقی